کراچی میں ایسا کون سا چھپا ہوا پارک بنایا گیا ہے جہاں پر ہے ایک خوبصورت سا جنگل اور پہاڑوں سے دکھتا ہوا خوبصورت سا کراچی کا ویو اور وہاں پرندوں کی خوبصورت سی چرچراہت آج میں نکلا اسی کھوج میں تو میں پہنچ گیا کڈنی ہل پارک دس از ناؤ کڈنی ہل بیوٹی اینڈ سیمپلیسٹی اسلام علیکم عاشق نئے دن میں ایک نئے ویلوگ میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آئے ہوں یہ کڈنی ہل پارک میں بسیکل اس کو جو ہے احمد علی پارک کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے اور یہ جو ہے پاکستان کے شہر کراچی میں واقع ہے اس کی پہچان بھی اسی طرح کی ہے کہ جو پہاڑی ہے تو اس کا جو شکل ہے وہ کڈنی کی طرح کی بنی ہوئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کا نام بھی کڈنی ہل پارک رکھا گیا ہے اور اس پارک کو جو ہے یہ کراچی کے بلند ترین مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے پارک میں جب ہم اینٹر ہوتے ہیں تو یہ کچھ ٹریل یہاں پر بنی ہوئے ہیں اور جو اس کا نام بھی لکھا ہوئے کہ رکھا پوشی ٹریل اور آگے چلتے ہیں ابھی ابھی جو ہے اس وقت یہاں پر تین ٹریل جا رہے ہیں اور اس سے ابھی ہم ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جانا ہے تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ smile you are in kidney hill اور وہ کچھ جو ہے وہ ٹریل 6 لکھا ہوا ہے یہاں پر تو ٹریل 6 کا جو ہے وہ رستہ اس طرف ہے اور ایک جو ہے وہ سیدھا جا رہا ہے ابھی ڈیسائٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اچھا جو یہاں پر جو درخت لگائے گئے ہیں تو ان کے یہاں پر یہ نام دیکھ سکتے ہیں کہ لکھے گئے ہیں ٹریز ایٹ کوکن ٹریل کیٹنی ہیل تو ان درختوں کے جو ہے وہ یہاں پر سارے جو ہے وہ نام لکھے ہوں ہیں اور جو میں یہاں سے سیدھا جا رہا ہوں تو یہ ٹریل بنی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کچھ جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر بھی بنچز لگائے گئے ہیں رکھے ہوئے ہیں اور شام کے ٹائم یہاں بہت سے ٹیوریسٹ آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور اس طرف جی دوراجی ٹریل کا نام لکھا ہوئے اور ایرو جو ہے وہ اس کا اس طرف جا رہا ہے میرے آگے جو ہے یہ دو رستے جا رہے ہیں ایک اس طرف ہے اور ایک یہ والا ہے تو ہم جو ہے اس طرف چلتے ہیں ابھی اور جیسے کہ ابھی میں بات کر رہا تھا یہاں پر مسجد اور دربار کی تو مسجد بھی ہے یہاں پر اور دربار بھی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ مسجد بھی اندر بنائی گئی ہے کہ یہ جنگل ہے اور جنگل میں جو ہے مسجد نہیں ہے تو مسجد بھی بنائی گئی ہے یہاں پر میرے پیچھے آپ ٹرک دیکھ سکتے ہیں اور پچھلے دنوں ایک واقعہ سننے میں آیا تھا کہ یہ کٹنی ہل پارک میں جو ہے وہ کوئی ایسی کوئی مخلوق جو ہے وہ دیکھی گئی ہے تو یہ ٹرک کہا جا رہا تھا کہ کچھ اس طرح کا ٹرک تھا یہ بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھا جائے تو ہے تو یہ چاروں طرف جو ہے وہ جنگل ہی ہے اس طرف بھی دیکھیں یہ جنگل ہے اور سارا جنگل ہی جنگل ہے بٹ یہ ہے کہ اچھا کیا ہوئے مینٹین کیا ہوئے آنے والے وقت میں مزید ہو سکتا ہے کہ اس کو اور بھی جو ہے وہ بہتر کیا جائے اور اس طرف اگر ہم آئے تو یہاں سے آپ کو جو ہے پورے کراچی کا کہہ سکتے ہیں کہ ویو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں یہاں سے ویو ہے کچھ اس طرح کا اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دور دور تک بیلڈنگز کنسٹرکشن مکان گھر بنے ہوئے آپ کو یہاں سے نظر آئیں گے اور یہ ہے ویو اس ٹیم پہ میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں جو سامنے بڑا بڑا کٹنی ہل لکھا ہوا بھی ہے اور یہ ہے بیسیکلی اس کی خوبصورتی اور اوپر جا کے بھی شاید ویو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو ٹرائے کریں گے اگر جا سکتے ہوں گے تو اوپر بھی جائیں گے اور ابھی میں یہاں سے جو ہے اس والے ٹریک سے جاؤں گا آگے کڈنی ہل بھی میں یہاں سے جا رہا ہوں اور چلتے ہیں اوپر وہ اگر رسطہ مجھے ملتا ہے اوپر جانے کا ٹریک کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں خستہ حال خوبصورت سا جو ہے وہ ہرٹ بنایا گیا ہے اور یہ بسیکلی یہاں پر یہ گارڈن دیا گیا ہے یہاں پر اور جو بھی یہاں پر آئے اور بیٹھے انجوائے کریں شام کے ٹائم یہاں کا جو خوبصورت ویو ہے اس کو دیکھیں انجوائے کریں اور دو کپ چائے پھیں اور اس وقت ابھی میں یہاں پر جو کڈنی ہل کی بڑی پہاڑی ہے اور سب سے انچائی والی ہے تو یہاں پر میں کھڑا ہوں اور اوپر آئے اور اوپر سے جو ہے یہاں سے ٹوپ آف دا ویو جو ہے پوری شہر کا ہوا جو ہے یہاں پر بہت تیز چل رہی ہے نیچے زیادہ اتنی ہوا کا جو ہے پتہ بھی تھا چل رہا لیکن اوپر آتی جو ہے ہوا پتہ رہی ہے کہ میں بھی ہوں پہلے تھا میں وہاں پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھی نیچے سے پھر اس کے بعد وہاں سے ہم چلتے ہوئے آئے وہاں گئے اور اس کے بعد یہاں سے واپس گھومتے ہوئے تو اس جگہ سے اوپر آ گیا میں اور یہ کڈنی ہل جو ہے یہ بھی بیک سائٹ سے ہمیں نظر آ رہا ہے تو پہلے جو ہے وہ اس طرف تھا اور بھائی ہماری پبلک کے کام دیکھیں کہ اوپر جو ہے پورے پورے جو ہے پیپر سالف کی ہوئے ہیں یہاں پر پتہ نہیں کیا کیا نام لکھے ہوئے ہیں اوپر واہ جی واہ کیا بات ہے یار اچھا جو جو یہاں پر یہ کڈنی ہل گھوم پر کے گیا ہے وزٹ کر کے گیا ہے اور یہاں پر جو ٹاپ آف دا ویو دیکھنے کے لیے آئے تھے تو تب انہوں نے اپنی میموری کے لیے جو ہے وہ نام لکھے ہوئے ہیں اور ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے ساتھ جس ڈیٹ کو آئے تھے تو وہ بھی مینشن کی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سے نام لکھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے گوڈ ہے اچھی بات ہے میرے پاس تو کوئی پین مار کرنی ہے تو میں نہیں لکھ سکتا ابھی جو ہے میں نیچے جانے لگا ہوں اوپر ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے کے ایم سی نے بڑا خوبصورت سا جو ہے یہ گارڈن بنایا ہے اور فوزیا واہب گارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ فوزیا واہب فروٹ گارڈن لکھا ہوا ہے تو بسیکلی یہاں پر یہ بڑے اچھے جو ہے وہ پودے لگائے گئے ہیں اور مزید آکے جو ہے وہ لگائیں گے میں نے تو یہاں پر جو ہے بھی لیٹ بھی لیا ریسٹ بھی کل لیا بیٹ بھی گئے ہیں اور ابھی یہاں سے چلتے ہیں تو یہ تھا یہاں کا پارک اور یہ پارک کڈنی ہل پارک کا جو ویلوگ تھا اس ٹائم پہ یہاں پر میں ہی گھوم رہا ہوں اور یہاں پر یہاں تو پھر جو یہاں کا عاملہ ہے تو وہ کام وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ابھی میں یہاں سے جو ہے وہ جا رہا ہوں باہر کی طرف ہی کی ایم سی نے جو ہے پھر یہاں پر سوچا کہ اس پارک کو جو ہے وہ ساف سترا گیا جائے کیونکہ یہ بہت قدیم جنگل تھا اور ابھی بھی ہے دکریبن لیکن یہ کہ ابھی جو ہے اس کو مینٹین کیا گیا ہے اور ایک فورسٹ کے اس کو ایک شکل دی گئی ہے اور بنایا گیا اچھا یہاں پر جو آپشار بنائی گئی ہے تو میں نے سوچا کہ وہ آپشار بھی جو ہے کیوں نہ دیکھ رہی جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپشار جو ہے وہ بنائی گئی ہے لیکن یہ اس وقت بند ہے چلا دیتے یار بھائی اچھا خیر یہ بیٹھنے کا یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ پبلک بیٹھ کے اور ویو انجوائی کر سکتی ہے اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے جو ہے وہ بنچز بنائے گئی ہیں پبلک کے لیے کچھ یہاں سے اوپر جانے کا بھی رستہ ہے اور اوپر جا کے بھی بنچز ہوں گے تو وہاں بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں تو یہ تھا میرا ایک کڈنی ہل پارک کا چھوٹا سا وی لوگ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے جازت دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقا